بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم معزز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے سامنے نینانوے ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر ریجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ کریم اس سے سوال کرے گا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے کیا میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا اے اللہ کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں اللہ کریم فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکرا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بندہ ارز کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اسی طرح اس بندے کی نجات ہو جائے گی اور اللہ کریم اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا